دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں یورپ کے ایک مو دنمارکی گلین لینڈ اور فارو آئی لینڈ چونکہ دنمارکی ہی آزاد ریاستے ہیں مگر ہم اس ویڈیو میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنے والے ہم اس ویڈیو میں کینگڈوم آف دنمارکی تو بات کریں گے مگر ہمارا موضوع صرف دنمارک کی جانب ہوگا آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچائی جا سکے دوستو دنمارک میں نوئی انسانی کے اثارات بارہ صدیوں قبل مصیح کے ملتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دنمارک میں تیسری صدی قبل مصیح میں جنوب کی جانب سے جرمن قبیلے آکر آباد ہوئے تھے جرمن قبیلوں کی آمد کا سلسلہ علومی دور حکومت میں پہلی صدی اسی تک جاری رہا یہ لوگ پہلے پہل جس جزیرے پر آکر آباد ہوئے تاریخ میں اس جزیرے کو دینش آئی لینڈ کا نام ملا ہے مگر آج اس جزیرے کو زی لینڈ کہا جاتا ہے اس جزیرے سے دیرے دیرے لوگ ملک بھر میں پھیلتے گئے دنمارک میں آٹھنی صدی سے لے کر آج کی موجودہ طریق تک بہنسی زیادے نقش ہوئی ہیں دنمارک میں حکومت کرنے والے بادشاہ پتھیوں کو ترچوا کر ان پر اپنے زمانیے کی باتیں اور کچھ ایسی باتیں نقش کر دیتے تھے جس سے اس وقت کا تو علم نہیں مگر آج کا موجودہ انسان کوب اندازہ لگا رہا ہے کہ فلان پتھر کس پادشاہ نے بنوایا تھا اور کس دور میں اس پادشاہ نے یہاں پر حکومت کی ان پتھروں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بادشاہ عیسائیت سے کتنے نفرت کرتے تھے یاروی صدی میں ناروی ڈنمارک کو انگلینڈ کا ایک اتحاد قائم ہوا ملک میں مسیحت کو کوپ فروغ ملا تینوں ممالک نے اپنی فوجی طاقت مضبوط بنانے پر زور دیا تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ ان تینوں ممالک میں کسی ایک ملک سے جنگ کرنا مطلب تینوں ممالک سے ایک ساتھ جنگ کرنا ہے دنمارک کچھ دہائیوں تھا کہ اس اتحاد کا حصہ رہا پھر یہ ان سے الگ ہو گیا تیرہ سو ستانیوں میں دنمارک سویڈن اور ناروی کے آپسی اتحاد کا حصہ بنا یہ ان دنوں کی بات ہے جب تینوں ممالک پر ملکہ اے مارگریٹ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس ملکہ کے دور حکومت میں تینوں ریاستوں میں یقصہ حقوق فراہن کیے گئے ان ممالک کا یہ اتحاد ایک سو پچیس سال تک قائم رہا سترہ جون پندرہ سو تئیس تو سویڈن اس یونین سے نکل گیا اس یونین سے سویڈن کے نکلنے کی وجہات میں مارٹن لوثر کی وہ مذہبی تحریک تھی جس کے بعد مسیحت کے ایک بڑے فرقے پروٹیسٹن نے وجود پایا مارٹن لوثر کی اس تحریک سے ملک میں مذہب کے نام پر خانہ جنگی شروع ہو گئی اس سیولوار کا خاتمہ اس وقت ہوا جب دنمارک حکومت نے بقاعدہ طور پر لوثرہ نظم کو ملکی مذہب کے طور پر اپنا لیا اس کے ایک سال بعد دنمارک ایک بار پھر سے نورویے کے ساتھ یونین کی شکل اختیار کر گیا یاد رہے لوثرہ نظم وہی مذہب ہے جیسے دوسرے مغربی مالک میں پروٹیسٹن بھی کہا جاتا ہے اس مذہب میں یہ لوگ پوپ کے بلکل خلاف ہو گئے مارٹن کا کہنا تھا کہ پوپ میرے نزدیک سب سے بڑا شیطان ہے کیونکہ یہ پوپ بادشاہوں کو ساتھ ملا کر مذہب کے نام پر عوام سے ٹیکس حصول کر رہے تھے مارٹن لوثر کو پروٹیسٹن مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک آج بھی بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے آج بھی مارٹن کے نام کو زندہ رکھا ہے اب ڈنمارک اور ناروے ایک ہو چکے تھے بادشاہ کرسٹن چہارم کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے سویڈن پر حملے شروع کر دیئے یہی وجہ تھی کہ 1611 سے 1613 اسوی تک ڈنمارک اور ناروے کی سویڈن کے ساتھ جنگ جاری رہے اس جنگ کا مقصد سویڈن کو دوبارہ اس یونین میں شامل کرنا تھا اس جنگ کے خاتمے کے بعد ملکی حدود میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی مگر جب عالمی طاقتوں کی طرف سے اس جنگ کو بند کروایا گیا تو سویڈن کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ وہ ہر جانے کے طور پر ایک ملین یعنی دس لاکھ چاندی کے رکس ٹائلر دنمارک کو ادا کرے گا بادشاہ کرسٹن چہارم نے سویڈن کی جانب سے ملنے والی اس رکم کو ملک پر خرچ کرنا شروع کر دیا اس پیسے سے سینکھنوں چھوٹے بڑے قلعے تعمیر کیے قسموں اور شہروں کو تعمیر کرنا شروع کر دیا ماضی میں کرسٹیانہ نامی شہر جو آج کل نوروی کا تعلقومت اوسرو شہر بن چکا ہے اور بیشمار نئے شہر قائم کیے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے متاثر ہو کر اسی بادشاہ نے ڈینش کمپنی کا آغاز کیا اس کمپنی نے سب سے پہلے سری لنکا کو اپنے قبضے میں لے کر ڈینش کلونی بنانے پر کام شروع کیا مگر کیا وجوہات ہوئیں جو یہ کام کرنے میں ناکام رہے مگر انہوں نے انڈیا میں تامیل ناڈو جسے ماضی میں مدارس بھی کہا جاتا تھا کہ ایک قسمت رنگابدی پر قبضہ کر لیا افریقہ اور انڈیا سے تجارت کے لیے اسی اپنا مرکز بنا لیا اسی اصناع میں سویڈن اور جرمنی کی فوجیں ڈینمارک پر حملہ آور ہوئیں ایک دفعہ پھر سے مذہب کے نام پر ہونے والی اس جنگ میں کیتھولک فوجیوں کی جانب سے ڈینمارک کو ہتھیار ڈالنے پر بہت زور دیا گیا تیس سالہ جاری رہنے والی اس جنگ میں سویڈن اس خطے کی ابرتی ہوئی طاقت بن گیا جبکہ ڈینمارک دوٹا ہوا ستارہ بن رہا تھا سولہ سو چواریس میں سویڈن نے جٹ لینڈ اور سکینیا پر قبضہ کر لیا سولہ سو چیاریس میں معاہدہ بوم سیبروں کے بعد اس جنگ کا خاتمہ ہوا اس معاہدے کی روح سے دینمارک کو ڈینش ایسٹونیا کے گوٹ لینڈ اور ہارلینڈ سے بھی ہاتھ دونا پڑا ان کے ساتھ ساتھ نوروے کے کافی جزیرے بھی اس جنگ کے خاتمے پر سویڈن کے قبضے میں چلے گئے اپنے اپنے ملک کے بادشاہوں نے دو سجنوں تک اس خطے کو میدان جنگ بنائی رکھا سویڈن نے اس عرصے میں نوروے سے اتحاد کالیا جبکہ ڈینمارک اکیلا رہ گیا اسی عرصے میں یورپ میں تبدیلی کی ایک ہوا چال پڑی جو آتی جاتی ڈینمارک کو بھی متاثر کر گئے ڈینمارک بھی آئینی بادشاہت کا حصہ بن گیا ڈینمارک میں آئینی بادشاہت اٹھارہ سو انچاس میں قائم ہوئی اگلے ہی سال ملک میں پہلی ریلوے ٹرین مطارف کروائی گئے ملک میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ڈینمارک نے پرشیا کی جانب سے ہونے والے حملوں کا موت اور جواب دیا اور آسٹریا کی جانب سے ہونے والے حملے بھی ناکام بنا دئیے اٹھارہ سو ستر کے بعد اس ملک نے تجارت کے لیے دیگر عالمی طاقتوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے شروع کر دئیے پہلی جنگ ازیم نے ڈینمارک غیر جانبدار رہا پہلی جنگ ازیم کے خاتنے کے بعد جرمنی اور ڈینمارک کے درمیان کچھ افتلافات قائم ہو گئے ڈینمارک کا دس سالوں کے لیے جرمنی سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی قائم ہوا مگر نازی جرمنی نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے ڈینمارک پر چڑھائی شروع کر دی 9 اپریل 1940 کا دن تھا جب ڈینمارک نے نازی جرمنی کے سامنے اتھیار ڈال دیئے 1940 سے 1943 تک ڈینمارک اور جرمنی کے درمیان تجارتی تعلقات قائم رہے تجارت کے باہمیت بادرے کی آڑ میں جرمن ڈینمارک سے فوجی مدد مانگتا رہا ڈینمارک حکومت کے منع کرنے کے بعد جب حالات بگڑنے لگے تو ڈینش حکومت نے یہودیوں کو سوئیڈن میں محفوظ مقامات پر منقل کرنا شروع کر دیا کیونکہ نازی جرمنی کی آنکھ میں سب سے زیادہ یہودی ہی کھٹکتے تھے یوسری جنگ عظیم کے بعد گرین لینڈ جو کہ جنگ میں امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل کرنا چاہتا تھا دوبارہ سے ڈینمارک کے ماتحد ہو گیا کیونکہ آج گرین ڈینمارک سے خود مقتاری حاصل کر چکا ہے مگر بہت سے حوالوں سے یہ ملک ڈینمارک کا آج بھی پابند ہے ڈینمارک سوئیڈن نیدر لینڈ اور ان کے علاوہ دنیا کے مزید ایسے نمالک ہیں جو آزادیہ رائے کے نام پر مسلمانوں کی روح کو ٹھیز پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ مارک میں آئینی بادشاہت قائم ہے برطانیہ کی ملکہ ایلیزابیت دوم اس ملکی ملکہ اور اینڈرز فوگ اس ملک کے وزیر آزم کا نام ہے اس ملک کا رقبہ گرین لینڈ اور فاروچ ازائر کے بغیر تین تالیس ہزار چورانویں مربع کلومیٹر ہے اور اس لحاظ سے اسے دنیا میں ایک سو تیسوہ نمبر حاصل ہے لیکن اگر ان دونوں آزاد ریاستوں کا رقبہ بھی ملکی رقبے میں شامل کر لیا جائے اس ملکی عبادی دوزار اٹھارہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق ستاون لاکھ نواسی ہزار نو سو ستاون افراد تھی جس میں پچاس ہزار فارو آئی لینڈ سے جبکہ پچپن ہزار افراد گرین لینڈ سے ملکی عبادی میں شامل کیے گئے تھے عبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں ایک سو تیرہ نمبر دیا گیا تھا فارو آئی لینڈ اور گرین لینڈ کے علاوہ یہ ملک 99 چھوٹے بڑے جزیروں پر آباد ہے جن میں سب سے بڑے جزیرے کو زی لینڈ کہا جاتا ہے جو 7,031 مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے اور سب سے چھوٹا جزیرہ مگیلو جزیرہ ہے جو 0.14 مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے جبکہ اس چھوٹے سے جزیرے پر آبادی کا وجود ہی نہیں اوپن ہیگن اس ملک کا دار حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کے سب سے بڑے جزیرے زی لینڈ پر واقعہ ہے اس شہر کو لگاتار کئی دفعہ مہترین میارے زندگی والے شہر کے طور پر چنا جا چکا ہے اس شہر کا رقبہ 606 مربع کلومیٹر جبکہ اس شہر کی آبادی 7,70,000 افراد کے قریب ہیں ملک میں سب سے زیادہ آبادی اسی شہر میں مقیم ہے جبکہ اس شہر کے باسیوں کو سب سے زیادہ سائیکل چلانے والے کہا جاتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے خواہ وہ آفیس جانا ہو یا سیرو تفریق کے لیے نکلنا ہو یہ بائی سیکل کو ہی ترجیح دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس شہر کے باسی مجموعی طور پر ہر روز دو ملین کلومیٹر سفر سائیکل پر کرتے ہیں دنمارک دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو یورپی یونین کا سب سے پہلے رکن ملک بنے تھے دنمارک نے یورپی یونین کی رکنیت یکم جنوری 1973 کو حاصل کر لی تھی یورپی یونین کی مشترکہ کرنسی یورو ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں اپنی سابقہ کرنسی کرونا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے جسے عمومی طور پر دینش کرونا یا دنمارک کا کرونا کہا جاتا ہے جو ایک کرونا پاکستانی 20.36 رکھوں کے برابر جبکہ 11.13 انڈیو رکھوں کے برابر ہے ڈینش اس ملکی قومی اور سرکاری زبان ہے جبکہ جرمن گرین لینڈک سویڈی زبان کا پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں 86 فیصد غیر ملکی اس ملک میں انگریزی زبان کو پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں مسیحت ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے ملک کی 75.9 فیصد عبادی مسیحت کے فرقے پروٹیسٹنٹ کی ایک شاک لیترانیزم سے تعلق رکھتی ہے جو ڈینمارک کے ہی چٹیوں میں بقاعدہ طور پر ریجسٹرڈ بھی ہے دیگر مسیحی عبادی کو ساتھ ملا کر ملک میں کل مسیحی عبادی 78.2 فیصد ہے 19.7 فیصد عبادی کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی جبکہ 2.1 فیصد عبادی دیگر مسائح سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد اس ملک میں بھی مقیم ہے جبکہ ملک کا دوسرا ساب سے بڑا مذہبی گروہ بھی مرزئی یا کادیانی ہے جو خود کو ڈینمارک میں اہمدی مسلم کردانتے ہیں پلاس 45 اس ملک کا کنٹری کوڑ اور ڈارڈ بی کے اس ملک کا کنٹری ڈومینیم ہے دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ڈینمارک بھی ہے جہاں تعلیم کی شرعہ بہت زیادہ ہے ملک میں تعلیم کی شرعہ 99.2 فیصد تک پہنچ چکی ہے ڈینمارک میں انسانوں کی عوستو نمر 80 سال ہوتی ہے ڈینمارک کی قومی کھیل کا درجہ فٹبال کھیل کو حاصل ہے ملک کے 3 لاکھ 30 ہزار کے قریب افراد فٹبال سپورس کلب میں ریجسٹڈ ہیں 1 لاکھ 55 ہزار افراد رالف کلب میں ریجسٹڈ ہیں 1 لاکھ 66 ہزار افراد جمناسٹک کلب میں 1 لاکھ 9 ہزار ہینڈبال کلب میں 69 ہزار ٹینس کلب میں 54 ہزار شوٹنگ کلب میں اور 89 ہزار بیڈمنٹن کلب میں ریجسٹڈ ہیں شمالی یورو میں واقع اس ملک کے اگر محلی وگو کی بات کی جائے تو ملک کی 7300 کلومیٹر کی سرحد سمندر سے جڑی ہوئی ہے جنوب کی جانب سے 68 کلومیٹر کا بارڈر یہ جرمنی کے ساتھ ملاتا ہے شمال کی جانب سے نوروی اور سویڈر مشرق کی جانب اس ملک ہے گوہیرہ بالٹیک اور مغرب کی جانب گوہیرہ شمالی واقعہ ہے دنمارک کے بارے میں اگر دلچسپ وقائقی بات کی جائے تو اس ملک کا سرکاری نام کینگڈوم آف دنمارک ہے کیونکہ سب سے پہلے اس ملک پر جرمنی سے ڈینز قبیلے کے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اسی مناسبت سے اس ملک کا نام ڈنمارک رکھا گیا جس کا مطلب ہے لینڈ آف دا ڈینز اور یورپ کا سب سے لمبا مشترکہ پل بھی اور سن پل ہے جو ڈنمارک کے دارالکومت کوپنہیگر کو سویڈن کے شہر مالموں سے جوڑتا ہے اس پل کو مشترکہ پل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ریل اور دیگل ذرائع نکلو حمل کے لیے مشترکہ پل یہی بنایا گیا ہے ایک سو اٹھاون کلومیٹر لمبائی کا حامل گڈینہ نامی دریا اس ملک کا سب سے لمبا دریا ہے دنمارک دنیا میں سب سے زیادہ وائن ڈربائن ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے دنمارک دنیا میں سب سے زیادہ اورک ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے دنمارک دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے پچھلی کئی صدیوں سے اپنے پرچم کو نہیں بدلا ہے آخری بار اس ملک کا پرچپ 1219 عیسوی میں ریزائن کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں اتنے انسان نہیں ہیں جتنے اس ملک میں وائی سائیکلز ہیں وائی سائیکلز کی اس ملک میں فراوانی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کی حکومت محولیاتی علودگی پر کابو پانے اور ملک میں پیٹرولیوم کی قلت نہ پڑنے کی وجہ سے کر رہی ہے پیٹرولیوم مصنوعات امپورٹ کی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت نے نئی کاروں کی امپورٹ پر 150 فیصد ٹیکس لگا رکھا ہے یعنی 10 لاکھ کی کار 25 لاکھ کی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ اس ملکی سڑکوں پر کاریں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیگو دنیا کا مقبول ترین کھلونا ہے جس میں فلاسٹک یا لوہے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک تصویر یا کوئی چیز مکمل کی جاتی ہے دراصل اس کھلونے کی اجاد کا سہرہ بھی دنمارک کے ہی سار جاتا ہے دنمارک دنیا میں ہیپی ایس کنٹریز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے دنمارک میں اگر کوئی شہری اپنے ملک کے پرچم کو جلا دیتا ہے تو اسے قانونی طور پر کسی سزا کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر کوئی دنمارک میں کسی دوسرے ملک کے پرچم کو جلاتا ہوا پکڑا جائے تو اسے قانونی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بات ہوتی ہے کرپشن کی تو دنمارک کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر دنیا میں سب سے کم کرپشن ہوتی ہے دنمارک کے وزیراعظم کا یہ حال ہے کہ وہ زیادہ تار اپنے دفتر میں وائی سیکل پر ہی جاتے ہیں یورپ میں بزنس سٹارٹ کرنے والے ممالک میں دنمارک کا پہلا نمبر ہے کیونکہ دنمارک میں تو ہی بھی کاروبار بہت جلد شروع کر لیا جاتا ہے کیونکہ کاروبار سٹارٹ کرنے میں دنمارک حکومت بہت زیادہ تعاون فرام کرتی ہے دنمارک دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے 1989 میں ہم جنس پرستی جیسے گندے فیل کو کانونی حق دیا تھا بہت چھوٹا سا ایک منک نامی جانور جو دنمارک میں بھی پایا جاتا ہے دنمارک دنیا میں اس جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے کوٹ ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس کوٹ کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جانور کے چمڑے سے بنے ہوئے سب سے کم قیمت کوٹ کی قیمت بھی پاکستانی روپوں میں 8 لاکھ کے قریب ہوگی جبکہ اس کے نارمل کوٹ پاکستانی روپوں میں 22 سے 23 لاکھ روپے میں مہنگے والوں کی قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا پر کیپٹر کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ گوشت بھی دنمارک میں ہی کھایا جاتا ہے دنمارک میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار لوگ سیاحت کے شعبے سے منسلک ہیں سیاحت کا شعبہ ملکی آمدنی میں تین اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کرتا ہے 2017 میں اس ملک میں دو کروڑ اسی لاکھ افراد سیرو تفریح کی گھر سے آئے تھے جس سے دنمارک میں 97 اشاریہ پانچ بلین ڈینش کرونا کمائی کی دنمارک اپنے ملک میں پیدا ہونے والی بجلی کا 47 فیصد ہوا سے چلنے والی ٹربائنوں سے حاصل کرتا ہے جبکہ ایک فیصد کوئلے جبکہ باقی تیل اور گیس سے پیدا کرتا ہے ذراعت بینکنگ اور کپڑے کی سند یہی وہ ذراعے ہیں جو سیاحت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ترقی میں اضافے کا موجب بنے ہوئے ہیں دوستو یہ تھی دنمارک کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو واتس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں ملیں گے ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بال